السلام علیکم ناظرین ہم وقف کے بعد پھر آپ کے سامنے پروگرام آپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ مولانا حافظ محمد اکیر القادری جلالی صاحب ہیں جو ما شاء اللہ اپنی ایک جلالی طبیعت کے ساتھ ذکر امام حسین کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کیوں پیش آیا بتا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو بالکل ننگا کر دیا اس کی حقیقت کو سامنے لاکر کھڑا کر دیا لوگوں کے میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا کچھ لوگوں کو نہیں پتا یا اس دور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں یہ لوگ جانتے تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہ صاحب یہ تو ایسی بات ہے کہ سورج نکلا ہو اور کوئی آنکھیں بند بھی کر لینا تو تب بھی اس کو محسوس ضرور ہوتا ہے کہ کوئی چیز روشنی والی دنیا میں ہے کوئی اندہ بھی ہوگا نا تو سورج کی تابانیوں سے زیا پاشیوں سے تجلیوں سے سورج کی روشنی کو محسوس کرے گا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میں قربان جو میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں آپ کا قد اتنا بڑا ہے کہ آپ کو تو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ارے وہ شہزادہ جو پشتے رسول پر سوال ہوتا رہا وہ شہزادہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر سوال کرتے رہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیل کی ظلفوں سے کھیلتا رہا ہو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے قدمین شریف پر کھڑا کریں اور پھر آہستہ آہستہ آگے لاتے وہ امام حسین آپ کی چھاتی پر کھڑے ہو جائیں اور جن کو اپنے کندے پر سوال کر کے سرکار مدینہ شریف کی گلیوں سے گزریں اور میں قربان جاؤں وہ ہستی جن کو تمام احل اسلام یبنا رسول اللہ کہہ کر بکارتے ہوں کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹے یہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کو کوئی نہ جانتا ہو جانتے سارے تھے لیکن میں قربان جاؤں ایمان والے وہی اور کمال والے وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو جانا بھی پہچانا بھی مانا بھی اور امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ تو اتنا اتنا بڑا جہان ہیں امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی جوانی اور بزرگی کے عالم کا کیا ذکر خیر کروں آپ تو چھوٹی عمر میں بھی تھے نا تو جب مباحلے کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حبیب پیارے اب ان سے بات اس طرح نہیں کرنی اب مناظرے کی بات گدر گئی ہے اب مباحلے کی بات کر فَقُلْ تَعَالُ نَدُوَ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَحِلْ وَنَجْلَّا نَتَاللَّهِ الْقَازِبِينَ تو امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو بچپن کا حالم ہے میں قربان جاؤں وہاں پر بھی مصطفیٰ کریم نے اپنے پیٹے کو ساتھ رکھا ہے تو جس کو سرکار ہر جگہ اپنے ساتھ رکھیں مسجد نبوی میں صحابہ نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے سرکار خطبہ ارشاد فرمارے تھے امام حسین شریف لائے سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا ممبر شریف سے نیچے اترے امام حسین کو اپنی گود میں لے لیا یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا آ رہے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے سرکار نے سجدہ طویل فرما لیا اتنا طویل فرمایا کہ آپ نے سجدے میں بہتر تسبیحات پڑھ لی میں قربان جاؤں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر نبی پاک نے اپنی نماز کو طویل فرمایا اور یہاں پر احل محبت فرماتے ہیں کہ آقا نے مسجد نبوی میں اپنی نماز طویل فرمائی اور بہتر تسبیحات ایک سجدے میں ادا کی وہاں کربلا کے میدان میں اس نواز سے نے حق اس طرح ادا کیا کہ اپنے نانا کی ایک ایک تسبیح پر ایک ایک تن قربان کر کے اسلام کے نام پیچ کیا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا تھا جانتے سارے تھے یزید بھی جانتا تھا اسی لیے تو وہ چاہتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین بیعت کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ بیعت کریں گے تو لوگ مجھے مانیں گے لوگوں کے دلوں میں عزت پانے کی خاطر جب تک علی کا بیٹا میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھے گا میرے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھے گا تب تک میری عزت نہیں ہوگی میں تخت پر کابض تو ہو سکتا ہوں قبضہ تو کر سکتا ہوں ارے قبضہ تو دنیا نے بڑی بڑی جمعوں پر کیا ہے آج بیعت اللہ پر بھی قبضہ ہے بیعت المقدس پر بھی قبضہ ہے اور دنیا میں بڑی بڑی جگہ پر قبضہ ہے لیکن قبضہ کرنے والا دلوں پر قبضہ نہیں کر سکتا وہ کرسی پر قبضہ کر سکتا ہے اور میں یہاں پر شاہ صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں کسی نے پروگرام میں کہا تھا کہ امام حسین کو صرف کرسی کا لالج تھا اور سلطنت کا لالج تھا میں تمہیں بھی بتانا یہ چاہتا ہوں وہ میرے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ارے جن کو سیج اور جن کو کرسی ایسی ملی ہو امام الانبیاء کے دوش مبارک پر آپ سوار ہوتے تھے جن کو بیٹھنے کے لیے نبی پاک کے دوش مبارک ملے ہو دنیا کی کرسی کو وہ کیا سمجھتے ہیں اور میں اکثر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں ہمارے پاؤں زمین پر رہتے ہیں لیکن زمین سے پرواز شروع ہوتی ہے چڑیہ کی جہاں چڑیہ کی پرواز ختم ہو جائے وہاں باز کی پرواز شروع ہوتی ہے جہاں باز کی پرواز ختم ہو جائے وہاں سے جن کی پرواز شروع ہوتی ہے اور پہلے آسمان پر جا کر جن کی پرواز ختم ہو جاتی ہے پہلے آسمان سے ملک کی فرشتے کی پرواز شروع ہوتی ہے اور صدرت المنتحہ پر جا کر حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے تو جہاں صدرہ پر فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نوریوں کے سردار کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لگی نالین مقدس سے لگی دھول مبارک کی شان شروع ہوتی ہے ارے جس محمد عربی کے قدموں سے لگے تلووں سے لگے نالین شریف سے لگے دھول مبارک کی شان صدرہ سے اوپر سے شروع ہوتی ہو اس کے کندوں پر بیٹھے حسین کی شان کہاں سے شروع ہوتی ہوگی میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا بڑا خوبصورت کیونکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بیان کی یقیناً فخر انبیاء ہیں سردار انبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں خانہ کعبہ میں آپ گئے ہوں گے حج کیا ہوگا میں بھی ایک دفعہ حج کرنے کا موقع ملا اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایک مقام ابراہیم ہے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان پڑھے ہیں یہ حضرت اسماعیل کے نشان ہے تو ان کو لوگ جنبی رہے تھے ان کے پاس جا کے نماز پڑھنی بڑی عبادت کی جگہ ہے حضرت ابراہیم جو کہ نبیوں کے سردار نہیں ہے فخر انبیاء نہیں ہے بعد از محمد مصطفیٰ ان کا بہت درجہ بلاندہ تسلیم کرتے ہیں خانہ کعبہ یعنی تعمیر کیا لیکن ان کے پاؤں کے نشان موجود ہے ہمارے نبی کروں کیوں نہیں موجود کوئی ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہاں پر یہ کہنا پڑے گا تبرکات تو نبی پاک علیہ السلام کے بڑے موجود ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں لیکن بدقسمتی شاہ صاحب یہ ہے کہ اس قوم نے تو نبی پاک کے نواسے کا احترام نہیں کیا جو قوم نبی پاک کے خون کو شہید کر دے آپ یہ قدموں کے نشان کی بات کرتے ہیں قدموں کے نشان تو بڑی بات کی باتیں ہیں وہ قدموں کے نشان بھی آلہ ہیں لیکن آلہ میں سے آلہ حسین ابن علی تھا جنہوں نے ان کو نہیں چھوڑا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے ان لوگوں نے کیا آل کیا ہوگا کیا سارے معاملے ہیں ویسے نبی پاک علیہ السلام کا آپ کی کمیز مبارک کرتا مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا استعمال جو پیالہ مبارک سرکار استعمال کرتے تھے پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل یوٹیوب وغیرہ میں چیچنیا میں جب وہ گیا تو بقاعدہ انہوں نے جلوس نکال کے استقبال کیا جب ان کو گفٹ ملا تو سرکار کے یہ تبرکات تو موجود ہیں سرکار کے تبرکات باہر کی دنیا میں ترکی میں ہیں پاکستان میں مل جاتے ہیں پوری دنیا ملتے ہیں سعودیہ میں میں کوشش کی کچھ تبرکات دیکھوں کہ کوئی وہاں جو گئے ہیں تو کوئی نہیں ملے بس وہ میں نے پہلے اپنی گفتگوں میں کہہ دیا کہ جب کوئی قابض ہو جاتا ہے اگر تھوڑی سی تاریخ کو دیکھا جائے تو آج کل جو وہاں کی گورنمنٹ ہے جو حکومت ہے یہ سعودی حکومت سعود خاندان اور نجد خاندان ان دونوں نے مل کے یہ قابض ہوئے ہیں اس سلطنت پر مکہ شریف مدینہ شریف پر وہاں پہلے ترکوں کی حکومت تھی اور ترک جو تھے وہ بڑی محبت سے وہاں پر انتظام و انسرام چلانے میں مشروف تھے ہر جگہ پر جو ایک نبی پاک علیہ السلام کے عدب اور احترام کے حوالے سے تھا تو میرا دل پھر تڑپ جاتا ہے اب کیا کریں معاملے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے بہت فولات جیسا دل چاہیے اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کا متعلقہ فرمائیں تو یہی وہ گورنمنٹ ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کے روزہ مبارک کے بلکل سامنے جو سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک تھا ان لوگوں نے وہ شہید کیا ہے تو یہ تو بس اب مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے نسل اولاد جو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فیزیکلی آپ یعنی بائیولوجیکل کسی کے باپ ہوتے ہیں ایک سپیریچول بھی اولاد ہوتی ہے تو یہ سپیریچولی جانشین ہے اس کے تو مقصد انہوں نے وہی کام کرنے ہیں جو کربلا میں ان لوگوں نے کیے تھے تو آج بھی یہ لوگ جب امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اممہ جان سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بقائدہ بہت پیارہ بڑا خوبصورت جو تھا وہ روزہ مبارک تھا وہ شہید کیا گیا ہے آج ہمارے دل دکھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی ان کو کیا چاہتے ہیں کہ تمام مزارات ختم ہونے چاہیے یا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پیچھے بھی ایک دفعہ سننے میں آیا کہ کوئی صفائی کا خیال نہیں آپ سب جانتے ہیں لیکن کیوں وہ ایسا ہے اس میں کیا اپنا ان کا شہانہ تھاٹ پار تو ختم نہیں ہوتا بس ہم یہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید کوئی خالق کائنات ہمیں جنجوڑ رہا ہے کہ اب تو ہوش کے ناکھن لو تمہارے نبی کی بیٹی کا مزار تک ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے اگر اب بھی تم غفلت میں رو گے تو پھر یہ ہی ہوگا جو پنڈی میں ہو رہا ہے جو کوئیٹا میں ہوا تھا تھوڑا دن پہلے پھر ہم لوگوں کو بس ان باتوں میں لگا دیا ہے ایک دوسرے کی شارت کاٹنے پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ اور وہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میڈیا والے سارے جانتے ہیں لوگوں کے سامنے ہیں سوشل میڈیا میں ہر ایک کے سامنے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کو جو لوگ جا کر جو ہے وہ کبھی کوئیٹا میں لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں یہ اسلام کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں یا اپنی حکومتیں بچانے کنے بس یہ شاہ صاحب یاد رکھیے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ہو سکتا ہے میرا آپ سے اختلاف ہو آپ کا مجھ سے اختلاف ہو سو مسائل ایسے ہوں آپ کی زبان سے نکلے میں نہ مانوں میرے زبان سے نکلے آپ نہ مانیں لیکن یہ علمی اختلافات کی حد تک رہیں تو تب ٹھیک ہیں لیکن اگر یہ دست و گریبان تک پہنچ جائیں تو پھر یہ جہالت کی نشانی ہیں لاعلمی کی نشانی ہیں اور پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ایسی بحث و تقرار اور ایسی بات سے کبھی نہ کسی کا فائدہ ہوا ہے نہ ہوگا اگر آپ وہ ایک انگلیس انگلیس کا معقولہ ہے اس کا ترجمہ بس آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنانا چاہتے ہونا تو انسان کو قتل نہ کرو اس کی سوچ کو قتل کرو چینج کرنا ہے تو سوچ کو چینج کرو تو سوچ جب چینج ہوگی تو وہ دلائل سے علمی دلائل سے قرآن و عدیس کے دلائل سے چینج ہوگی اگر دنیا میں کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے انقلابی ہے تو وہ قرآن و سنت کا بیان کریں اور یہ تو قرآن کا وعدہ ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر ہے ہی نہیں دین میں ایک چیز ہے ہی نہیں تو جب وہ لائے گا اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے سوسائٹ بومنگ دین میں نہیں ہے تالبانیازیشن جو ہو رہی ہے تالبان جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کا حال یہ دین اسلام نہیں ہے کیونکہ لا اقراحہ فی الدین دین میں تو جبر ہے ہی نہیں جبر کی گنجائش ہی نہیں کت تبینہ رشد منل گئی بس اپنی روشنی کو عام کرو اندھیرہ خود و خود چھٹ جائے گا دور ہو جائے گا تو لہٰذا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یزید کی سوچ تھی کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ان کو مار دیا جائے جو ہماری نہیں مانے گا اس کو مار دیا جائے شاید یہ وہ سوچ چل رہی ہے یہ بلا شبہ وہی پیغام چال رہا ہے کہ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کے دیکھیں نا اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ نباس ہیں رسول ہیں تو جو بندہ یہ خیال نہ کرے جب آپ دیکھیں نا چھ ماہ کا بچہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تین دن کے پیاسے تھے شہزادہ علی ارسکر ان کے لئے پانی کا پیالہ آتا لیکن حرملا نے تو تیر چلایا ہے شہزادہ علی اکبر جو شبیح مصطفیٰ ہے شاہ صاحب آج آپ باہر چلتے ہوئے کسی عام سے انسان کو بھی پوچھ لینا کہ میں تجھے ایسا بندہ دکھاتا ہوں کہ جو نبی پاک کا ہمشکل ہے تو تو بتا لیکن اس کے بدلے یہ ہوگا میں تیری جان لینا چاہتا ہوں تو وہ کہے گا میرا تانمان دھانس سب کچھ لے لو لیکن مجھے ایسا بندہ دکھا دو جو ہمشکل مصطفیٰ ہے تو شہزادہ علی اکبر شبیح مصطفیٰ تھے وہاں تو ان کو بھی شہید کیا گیا وہاں تو کسی کا خیال نہیں رکھا گیا اس نے اپنی طاقت کے نشے میں اور آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں طاقت ہے وہ طالبان لوگ جو ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے پیسہ ہے ان کو مختلف گورنمنٹس جو ہیں وہ پیسہ دیتی ہیں استعمال کرتی ہیں تو وہ کبھی کہیں پر بم برساتے ہیں کبھی کہیں پر جا کے بندے مار دیتے ہیں کبھی ہمارے پاکستان کی آرمی کو مار رہے ہیں اور ایسے جاہل لوگ بھی ہیں پھر جو ایسے بیان دیتے ہیں کہ جناب اگر کوئی کتا مار جائے تو وہ بھی شہید ہے تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ کتا کہتا رہتا ہے کہ کتا مار جائے کتا مرتا ہی نہیں ہے لیکن وہ پھر بات پھر یہ کوئی دین ہے دین میں ایسی بات اسلام حرام اور حلال کی تمیز دیتا ہے اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ خوبصورت گفتگو کی جائے لیکن جو پاکستانی آرمی کو کیوں مار رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو جی مار رہے ہیں اگر ان کو آرمی مار دیتی ہے یا کوئی دوسرا مار دیتا ہے تو کیا وہ باقی شہید ہو جاتا ہے بندہ دیکھئے جو کہ مسلمان مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے جو مسلمان مرے گا شہید ہو گا نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ یاد رکھیے کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ ایک نظریہ پر لیا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب ہندوستان کی تقسیم کی گئی تو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا اور اس دو قومی نظریہ کے مطابق ہی پاکستان بنا تو پاکستان کی بنیاد کلمہ شریف پر ہے اور پاکستان کی آرمی یہ پاکستان کی حدود کی حفاظت کرتی ہے اور یوں کہہ دوں تو بجا ہوگا کہ کلمہ شریف پڑھنے والوں کی حفاظت کر رہی ہے تو کیا آپ ان لوگوں کو ماریں گے جو ان لوگوں کی حفاظت کرتی ہیں جو کلمہ پڑھیں تو جب ایسے لوگوں کو ارے ایسے لوگوں کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے بلکل اس میں کوئی اور امام حسین کے بارے میں ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت تو ہمیں نماز عمل سے مل جائے گی تو وہ جنت کے سردار کیسے ہوگے تو اس پر آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان و بارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں اور بلا شباہ ان پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے وہ پنجابی کے شاعر نے کہا ہے کہ تیرے موہ جڑی گل نکلے ہو تیرے سونے آن جڑا تو اشارہ کریں اوہو تقدیرے کیوں اور یہ قرآن ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا 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 بے شک حسن اور حسین بے شک یقینا انہ بے شک انڈاوٹیڈلی اس میں ڈاوٹ ہی نہیں ہے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ انہ یہ فائدہ دیتا ہے یہاں پہ انہ الحسن والحسین سیدہ شباب آہل الجنہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا تو وہ اس بات سے سمجھ جائے کہ میرے آقا علیہ السلام کے یہ عرفات ہیں یہ کالیمات مبارک ہیں کہ بے شک انڈاوٹیڈلی حسن اور حسین جوانانے جنت کے سردار ہیں شاہ جی جنت میں جوان ہے کون سے کوئی بڑا مرتا ہے کوئی بچہ مرتا ہے کوئی جوانی میں مرتا ہے لیکن قربان جو مدینہ کے تاجدار میں نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے چاہے بڑا مرا تھا وہاں پہ بھی جوان ہو جائے گا بچہ مرا تھا تب بھی جوان ہو جائے گا اور کسی بھی عمر میں کوئی گیا ہے جب جنت میں جائے گا ماں سوائے چند انبیع اکرام علیہ السلام کو چھوڑ کے باقی تمام جنت میں کڑیل جوان ہوں گے تو پتا چلا اولاد آدم ساری کے ساری جو جنت میں جائے گی وہ سارے جنتی جوان ہوں گے تو جب سارے جنتی جوان ہوں گے تو ان جوانوں کے سردار جو ہیں یا امام حسن ہوں گے یا امام حسین ہوں گے تو اب بات یہ ہے جو آج یزید یزید کی ریک لگاتا ہے میں اس کو بس اتنی دعوت دینا چاہتا ہوں اللہ کرے تیرا حشر جہاں یزید کا حشر ہوگا وہاں تیرا حشر ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ولیل کی ظلف کا صدقہ اس فقیر کا اور دنیا میں جو یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں ان کا حشر وہاں ہو جہاں امام حسین پاک پتا چل جائے گا تیرا بادشاہ اور تیرا سردار کہاں ہے اور تجھے پتا چل جائے گا کل قیامت کے دن کہ زہرہ کے بیٹے کہاں ہیں اور زہرہ کے بیٹوں کے غلام کی در جائیں گے انشاءاللہ اور پھر میں یہاں پر ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین اس کے آگے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین احبا من احبا حسین میں قروان جاؤں ہوں اپنے آقا علیہ السلام کے فرمانے علیہ السلام فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احباللہ من احبا حسین اللہ اس سے محبت کری جو میرے حسین سے محبت کرے میں قروان جاؤں اپنے آقا کے کلام پر میرے آقا کا پہلا فرمانا یہ قربت کی نشان نہیں ہے حسین منی حسین مجھ سے ہے ٹھیک ہے آپ نانا ہیں نواصہ نانے سے ہو سکتا ہے لیکن جو یہ کہانا کہ وانا من الحسین میں حسین سے ہوں فرمایا لوگوں میں تمہیں بتایا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا تو کربلا کے میدان میں دیکھ لینا ہم لینے آئیں گے اپنے بیٹے کو میری بیٹی زہرہ بھی آئے گی لینے میرے ساتھ علی بھی آئے گا لینے میرے ساتھ اس کا بھائی حسن بھی آئے گا میرے ساتھ اس کا چچا جاہر تیار بھی آئے گا ہم لینے آئیں گے اپنے بیٹے کو لیکن تم دیکھ لینا کہ اس دن کے بعد اس دس محرم الحرام شریف کے بعد اس سے پہلے پہلے حسین منی پوری دنیا میں نغمہ گنجے گا لیکن اس کے بعد جو نغمہ گونجے گا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کا نغمہ گونجے گا دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ نبی مکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ بچانے والا ہے اور جس کا سر تن سے جدا ہو جائے اور نیزے پہ چڑھا دیا جائے تب بھی قرآن کی تلاوت کر کے جو سنا دے تو یہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کہ میں حسین سے ہوں سرکار کا یہ فرمانہ حسین نے ثابت کر دیا اور بتا دیا لوگوں کہ میں اپنے نانا سے ہوں اور میرے نانا مجھ سے ہیں کیونکہ میرے نانا نے اس دین اسلام کی خاطر لوگوں سے بڑی گالیاں بھی کھائی ہیں پتھر بھی کھائے ہیں کنکروں پر چلے ہیں میرے آقا کانٹوں پر چلے ہیں لیکن میں اپنے نانا کے دین کی بقا کی خاطر اپنا سر کٹوا دوں گا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا اس لئے سرکار نے فرمایا احباللہ یا اللہ اس سے محبت کری جو میرے حسین سے محبت کرے تو میرا یہ یقین ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جھوڑا دلند بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گھلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد یہ تو دعا ایسی ہے سرکار کی زبان سے نکلتی ہے زبان سے نکلنی شاہ جی کیا دور کی بات ہے دوسرا سپارہ پڑھ لیں اللہ تے سونے دے دل دیچ خیال آجائے نا تے قبل تبدیل فرما دندہ ہے جس نبی دے دل دیچ خیال آجائے قبل تبدیل ہو جن جدو موہ آگ چھڑے نا احباللہ یا اللہ پیار کری او دے نال جڑا میرے اسے اینل پیار کرے تو میرا یہ یقین ہے میں پورے وسوق کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی احسیت سے اپنے مسئلک کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا جو حسین کا نہیں اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں بہت کچھ اس دین کو دیا ہے میں قربان جاؤں ہماری نسلیں بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ختم ہو جائیں گی لیکن امام علی مقام امام حسین کا ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی کربلا میں قربانی دی ایک اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اس کا حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا تعلق ہے یا وہ زبع عظیم کا یا قرآن مجید میں یہ کوئی تذکرہ ہے جی بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ قربان نہیں کر دیں چونکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے سچا ہوتا ہے تو آپ کو جب قربان کیا جا رہا تھا اللہ فرشتوں کو کہتا تھا فرشتوں دیکھو میرا ابراہیم اسماعیل کو قربان کر رہا ہے تو اب بار بار آپ چھوری چلاتے تھے چھوری چلتی نہیں تھی چھوری پتھر پہ ماری پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا ہلکے اسماعیل پہ چلائی چھوری چلے نہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے سے چھوری کو کہا چھوری چلتی نہیں تو آپ چھوری زبانے حال سے بولی چھوری کو اللہ نے کلام کی طاقت بکشی چھوری نے خلیل وصل اللہ سے کلام کیا فرمایا خلیل اللہ آپ ایک بار کہتی ہو چل اللہ ستر بار کہتا ہے نا چال لیکن آپ نے فرمایا چھوری تھیلی بات نہیں سننی میں نے تو خواب دیکھا ہے آج میں قربان نہیں کر کے چھوڑوں گا ادھر خالی کا کائنات کو پیار ہے فرمایا جبرائیل جلدی سے جا جنت سے ایک میڈا لے جا اور جلدی سے اسماعیل کو پیچھے چال کر دے کیونکہ جب تک یہ زبانے نہ کر دے گا آج اس کو چین نہیں آئے گا تو جیسے زبانے ہو گیا خلق کٹ گیا خلیل اللہ نے آنکھیں کھولی پٹی اتاری دیکھا تو نیچے میڈا کٹا ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام کرے تھے قرآن نے کہا وفدین آہو بزبہن عظیم ہم نے اس کا فدیہ زبہ عظیم میں تبدیل کر دیا اب یہ وقتی طور پر یہ زبیہ تھا تاکہ یہ سنت بان جائے حقیقت آل یہ وہیں سے چلی آ رہی تھی جو خواب عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ خواب حسین نے کربلا میں پورا کیا ہے چھ ماہ کا علی اصغر اس دین کو دیا ہے کڑیل جوان بیٹا علی اکبر اس دین کو دیا ہے بھانجے انہوں محمد دیئے ہیں بھتیجہ قاسم دیا ہے یہ ساری قربانیاں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ ہم نے اس کے بدل زبہ عظیم لے دی ہے تو نبی اکرم کو بھی پتا تھا یہ واقعہ کربلا ہونے والا ہے سرکار نے اپنی زندگی میں اس کی خبر دی ہے جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی اگوش میں تھے حضرت ام الفضل بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امہ جان تو آپ نے دیکھا سرکار کی آنکھوں میں آنسوں ہیں حسین آپ کی گود میں فرمایا آپ کی چچی پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے فرمایا یہ میرا بیٹا مقام تف کربلا میں شہید ہوگا ابھی میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے یہ اس مقام کی اس مقتل کی مٹی لائکر مجھے دی ہے فرمایا چچی اس مٹی کو رکھ لو اور یہی مٹی جو ہے حضرت عمی سلمہ کو بھی دی تھوڑی فرمایا امہ سلمہ اس کو رکھ لو میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا اور جب میرا بیٹا شہید ہوگا یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی خون بن جائے گا اور حضرت عمی سلمہ کہتی ہیں کہ دس محرم الحرام کو مٹی مٹی نہ رہی خون بن گیا ادھر امام علی وقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا سرکار نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دی یہ بتایا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جنگ سفین سے واپسی پر کربلا کے میدان میں امام مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تعددار حلطہ کررم اللہ تعالی وجہ و کریم آپ اس مقام پر جب پہنچے تو آپ زمین پر ہاتھ رکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگے تو غلام نے پوچھا سرکار کیا معاملہ ہے فرمایا یہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا یہاں میرے بیٹے کے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا یہ وہ مقام ہے تو میں قربان جاؤں کسی نے کہا تھا امام حسین امام حسین کے لئے تم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں میں یہ دنیا کو کہنا چاہتا ہوں ہماری آنکھوں میں آنسو اس لئے آتے ہیں کہ علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تو ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں بے شک تمہارے لیے جو عملی نمونہ ہے وہ مدینہ کے تاجدار کی زندگی ہے ہم نے اپنے آقا کو دیکھا حسین کی شہادت کی خبر دی ہے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ہیں علی پاک کو دیکھا ہے تو علی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہیں آج اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس حسین بادشاہ کا ذکر کر کے تو فقط اس لیے آتے ہیں میں یقین ہے ہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روتے ہیں یا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر زندہ ہے اس سوچ کے میں بالکل ٹوٹلی خلاف ہوں میرا یہ یقین ہے عقیدہ ہے ایمان ہے کہ آج جو دنیا میں قیامت تک امام حسین کا ذکر کرے گا امام حسین کا ذکر اتنا بڑا ہے کہ وہ اس بندے کو بڑا کرے گا وہ بندہ عبدالعباد زندہ ہو جائے گا اور یہ اس بندے کی غلط سوچ ہے جو یہ سوچے کہ میں امام حسین کا ذکر کروں گا یا امام حسین کے نام پر روں گا یا کچھ کروں گا تو امام حسین زندہ رہیں گے ارے نہیں زندہ تو ایک شہید ہوتا ہے جو بھی اللہ کے راستے میں جان دے دے یہ تو سید الشہدہ ہے ان کی زندگی کرتے تو کیا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے ایک چھوٹا سا سوال اس کا مختصر سا جواب دے دیں کہ یہ واقعہ ہی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی حق اور باطل کی جنگ تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ علی کا بیٹا ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کا لال ہے یہ نبی پاک کا نواسہ ہے ذرا سوچئے تو صحیح اس بات کو کہ اس کا مقابلہ یزید ان کا مقابلہ یزید کے ساتھ کرنا ہے وہ جو شرابی کبابی تھا وہ جو بغیرت تھا جس کے ہر کام میں جس کو اتنا نہیں پتا تھا بیٹی کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے اور بیوی کا فرق کیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جس نے کربلا جس نے مسجد نبوی شریف میں گوڑے کو باندھا ہے جس نے کعبے پر حملہ کروایا ہے آگ لگانے کوشش کی ہے اس کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لانا بھی میں امام حسین باک کی توہین سمجھتا ہوں میرے حسین بادشاہ ہیں میرے حسین بادشاہ ہیں صحیح ہیں حسین بادشاہ ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں بلکل حسین صحیح بادشاہ اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں امام حسین کا جو جن تھا یزید کے ساتھ موسیقی